موسیقی میں چاہتا ہوں آپ سب دائینا ہاتھ اٹھائیے اور میرے ساتھ کہیے میرا وشواس ہے میرا پرمیشتر مجھ سے پریم کرتا ہے مجھے وشواس ہے وہ سروش اکتیمان ہے اور میرا وشواس ہے وہ ایک ماتر بدیمان پرمیشور ہے اور مجھے یہ بھی وشواس ہے وہ جو بھی کر رہا ہے سب باتیں میرے لئے بلائی لے کر آئیں گی سے آمین جائے مسیقی یہ ورڈس بہت کمفرٹ دیتے ہیں جو بھی میں نے آپ سے کہے آپ جانتے ہیں ایک ایک سچائی میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل کہتی ہے جو پہلا منشہ بنا اس کا نام تھا آدم اس کی عمر تھی نو سو ساٹھ سال جب وہ مرا اس کے بعد بائبل کہتی ہے ایک اور وقتی آیا نوہا چھے سو سال اس کے بعد بائبل کہتی ہے ایک اور وقتی آیا ابراہم ون سیونٹی فائی اس کے بعد پربو موسیٰ سے کہتا ہے اب منشہ ایک سو بیس سال جئے گا کیا بتا سکتے ہیں اب ایک سو بیس بھی نہیں دکھتے ہیں ہمیں آج انسان کی عمر پچاس پچپن ساٹھ ستر کا بھی آج کل بہت مشکل سے آدمی ملتا ہے آپ کو پتا ہے پرمیشو نے ڈیسائیڈ کیا تھا ایک سو بیس اس کے بعد بجن ساہتہ میں ایک اور وچن لکھا ہے کہ منشہ کی آیو ستر رہے گی ورن اسی بھی ہو سکے لیکن آپ کو آج ایٹی سیونٹی ایٹی فائی کے لوگ ملتے ہیں بہت ریئر بہت کم ملتے ہیں اگر جو ملتے بھی ہیں تو آپ دیکھئے ان کا جو جنم ہے وہ کونسے شہروں میں ہوا ان کا کھانا پینا ان کا ڈائٹ کیا تھا آپ ان کو بھی چک کیجئے گا آج انسان کی عمر لگ بک کیا بچی ہے پچاس چالیس پچپن ساٹھ آپ جانتے ہو کیوں آج انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے پتہ ہے آپ کو یہ بات میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں آنے والے دنوں میں 2022 یا 23 کے بعد انسان کی عمر 40 یا 35 بجگی جا کے جو انسان یہاں جنم لیں گے اگر وہ 40 اور 35 سال بھی جئے بڑی بات ہو جائے گی بہت جانتے ہو کیوں ییشو نے کہا تم چنتہ کر کے اپنی آیو کی ایک گڑی بھی نہیں بڑھا سکتے جانتے ہو انسان کے مرنے کا کارن کیا ہے ٹینشن چنتہ پریشانی سارا دن من کا چلنا وہ اس کے مرنے کا کارن ہے بہت سارے لوگ لگتا ہے کہ یار بیماری آئی بیماری کیوں آئی اس کا پروبلم وہ کہاں جڑ کیا تھی کبھی آپ نے اس وچن کو سمجھا ہے مطی کے اندر تم چنتہ کر کے اپنی آئیو کی ایک گھڑی بھی نہیں بڑھا سکتے کیوں پروبی ایشو مسیح نے آئیو کی آئیو کا کنیکشن چنتہ کے ساتھ کیوں کیا میں آپ کو سچ کہتا ہوں دن برے ہیں پولوس کہتا ہے ایفیسیو میں لکھا ہے 2017 سے برا 2018 ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا آپ بھی تو سارا دن پریشانی میں تو نہیں جی رہے ہیں ایشو مسیح نے کہا انتم دنوں میں منش و کامن اس کی چنتہوں میں سست ہو جائے گا سارا دن چنتہ 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 وہ میرے لئے کیا سوچ رہا ہے وہ میرے لئے کیا سوچ رہا ہے یہ میرے لئے کیا سوچ رہا ہے وہ میرے لئے کیا سوچ رہا ہے پرمیشور کیا سوچ رہا ہے یہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے ہوئی creation میرے لئے کیا سوچتی ہے that is important میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں اگر آج آپ decide کرو کہ brother میں مانتا ہوں کہ میرے اندر وشواس کی کمی ہے اسی لئے میں پربو کے وچنوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں آج میں ایمانداری سے پربو کے سامنے کہوں گا میرا مند کٹھور ہے وشواس نہیں کر پاتا ہے میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں جس سمیہ آپ کا یہاں pressure کم ہوگا وہ بیماریاں جو سالوں سے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گی جو یہاں ہے وہ پورے بدن میں effect لے کے آتا ہے کہتے ہیں نا اتنا پیسہ کم آیا تاکہ بہت کچھ بنا سکوں بات میں یہی پیسہ اس نے اپنی صحت کو بنانے کے لئے لگا دیا کچھ بڑی بات ہے یہاں پر کیا چل رہا ہے وہ بہت important ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب بیماریاں پاپ کی وجہ سے نہیں آتی کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس نے کوئی گندہ پاپ کیا تھا اسی لئے اس کو HIV ہوا اس کو AIDS ہوا اس کو کینسر ہوا اس کو ملیریا ہوا جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری بیماریاں پاپ سے نہیں آتی ہے ہاں کچھ بیماریاں پاپ سے آتی ہیں ییشو نے ایک جگہ پہ کہا جا پھر پاپ مت کر کہیں ایسا نہ ہو اس سے بڑی تکلیف تجھ پر آئے پر میں یہ مانتا ہوں کہ 90% بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے ہیں آج کی بات بتا رہا ہوں میں افٹرنون میں ہم کچھ بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ تھوڑا سنگتی کر رہے تھے میں ایک بھائیوں کو بات سکھا رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی چرچ کا ڈور کی پر بننا چاہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کلیسیا کا میشپال بننا چاہتا ہے سمجھئے ساگر یہاں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ساگر کو بکھار ہے یہ بات ایبل کو پتا چل رہی ہے ایبل بزی آدمی ہے اس کے پاس اپنا ایک کام ہے ایبل بول رہا ہے چھوڑنا میرا کیا کام ہے پاشر کرے گا نا اس کو سمجھے وہ ایک ایسی سوچ رکھتا ہے پر آپ جانتے ہو اگر یہ بندہ اس کو فون کر کے بولتا ہے بردر میں نے سنے آپ کو بکھار ہے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں ذرا ایک میٹھ فون پہ اور ان دونوں نے دوسرے کے لئے دعائیں کی آپ جانتے ہو ایسے لوگ وہ پربو کیا بولتا ہے they are the door keepers of the church اسی لئے پولوس کہتا ہے میرے رہتے ہوئے شیطان کا کوئی وقتی اندر نہیں آسکتا لیکن آج ہمارے بیچ میں اتنی ویست چرچ ہے اتنے ویست لوگ ہیں اتنے بزی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے پاس اپنے لئے سمجھ نہیں ہے تو ہم ان کے لئے کیا سمجھ نکالیں گے اسی لئے بائیبل کہتی ہے سانپ تمہارے کلیسہ میں گسائے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کلیسہ کا گیٹ کیپر بننا بولو جے مسیح کی are you door keepers of the church آپ ہیں کبھی آپ نے اپنے لائیف میں کسی بیمار کو کال کر کے پوچھا ہے آپ کیسے ہو آپ کی طبیعت کیسی ہے میں آپ کے لئے پریئر کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہو کہ ایک سپیک کرتے ہو کوئی اور مجھے کال کرے اسی لئے پولوس کہتا ہے تمہارے بیچ میں سانپ گسائے ہیں کیونکہ تم دور کیپرس نہیں ہو میں آپ سے فرسے کہنا چاہتا ہوں ہم سب اپنے گھر کی رکشہ کرنا جانتے ہیں میں ایسے ہزبنٹس کو جانتا ہوں جب ان کی پتنی کو سر میں درد ہوتا ہے تو تین بار کم سے کم اس کو کال کریں گے تو انہیں گولی لی گولی لی گولی لی گولی لی میں ایسی بیویوں کو جانتا ہوں اگر ان کو ہزبنٹ کو کچھ ہو جائے کم سے کم پانچ بار کال کرے گی آپ کہاں آؤ کہاں آؤ آپ میں سے کتنے لوگ کالیسیا کو اپنا پریوار سمجھتے ہیں ہاں جی آئیے سب یہاں دیان دیجئے چھوڑ دیجئے آنے والے سب جو لوگ آئیں گے جائیں گے وہاں دیان مت دیجئے آپ میں سے کتنے لوگ کالیسیا کو اپنا پریوار سمجھتے ہیں پریوار سمجھنا اور پریوار کے لیے کچھ کرنا کیا صحیح ہے یشو مسیح نے دس کوڑیوں کو کہا جاؤ چنگے ہو گئے کیا وشواس کارے کے بینہ صحیح ہے آپ پڑ سکتے ہو بائیبل کے اندر یشو نے دس کوڑیوں کو کہا یاؤ یاجک کو دکھاؤ لکھا ہے وہ جاتے جاتے ٹھیک ہو گئے انہوں نے وہ کھڑے نہیں رہے کہ پرابو یاجک کو کیا دکھائیں ابھی بھی کوڑ ہے لکھا ہے وہ جاتے جاتے بائیبل کہتی ہے وہ وشواس کو کارے میں دکھاتے تھے اگر آپ بولتے ہو میں پرابو پر وشواس کرتا ہوں لیکن آپ کو ایک دوسرے کے لئے پریم نہیں ہے اب ایک مرے ہوئے مسیح ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں پرابو آپ کو اگل دے گا اگلنے کا مطلب سمجھتے یاد رکھنا پرمیشور ایک ویاپاری ہے وہ کبھی اپنا پیسہ وہاں کھرش نہیں کرے گا جہاں اسے کچھ ملتا نہیں ہے یشو مسیح نے نئے نیم میں کہا ایک جگہ پہ کہ وہ وہاں پر کٹتا ہے جہاں پر وہ بوتا بھی نہیں ہے مجھے بتائیے آپ میں سے کسی کو ایک دوسرے کی چنتہ ہے اپنے پریوار کی چنتہ ہر ایک کو ہوتی ہے آپ جانتے ہو میں نے ان دنوں میں ایک سندیش بنایا ہے میں بہت جلدی پریج کروں گا مسیح کی کلیسیا میں لکھوا لگا ہوا ہے the پیرالیٹک body of christ آپ جانتے ہو پیرالیٹک کس کو بولتے ہیں یہ دیکھئے سمجھئے میرا ہاتھ جو ہے یہ پیرالیٹک ہے آپ کو پتا ہے اس کو کچھ بھی ہو یہ ہاتھ کو نہیں پتا چلنے والا ہے کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کسی اور کا درد آپ محسوس کر پاتے ہیں otherwise you are a پیرالیٹک man آپ کے پاس لکھوا ہے جب یہ بھائی کو درد ہوتا ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے ارے آپ کے گھر کے بچوں کو دیکھو جب وہ گر جاتے ہیں آپ پورا گھر اوپس اٹھا لیتے ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ لوگ آپ کے اندر زندہ ہیں میں یہ باتیں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ چرچ میں اپنی ڈیوٹی نہیں جانتے ان کو لگتا ہے کہ پرچار کرنا آراتنا کرنا ہی ایک ڈیوٹی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے اچھی ایک سیوہ ہے یشو نے پترس سے کہا جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو ستھر کرنا ان کو دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہو ایک دوسرے کو بائیبل کہتی ہے جو اس دے کو نہیں جانتا وہ پربوووچ کھانے کی وجہ سے اپنے اوپر دنڈلے کے آتا ہے دے کو نہیں جانتا جو میں آپ سے کہتا ہوں وچن یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کے چرچ میں آپ کو ہر ایک وشواسی کا نام آپ جانتے ہیں tell me آپ سے کتنے لوگ یہاں پر جو ہے سب ایک دوسرے کا نام جانتے ہیں we hardly know our name اور ہم بڑے بڑے وچن یاد کر لیتے ہیں یاد رکھنا اس سنسار میں سب سے بڑا theological teacher ڈیویل ہے پربو کا وچن جاننے کے بعد ہی وہ ڈیویل ہے آج تو آپ یہ مست سمجھنا کہ وچن یاد کرنا آپ کو انتی دیتا ہے یاد رکھنا وچن کے دوارہ اور اس پر چلنے کے دوارہ انتی ہوتی ہے اپنے باجوالے سے کہیے آج ایک سندیش آپ اپنے موہ سے ان کو دیجئے مسیح کی کلیسیہ کو دھیان دینا ہے بولیے دیں گے تب بردر وہ تہاں چھاکند ہو آپ کچھ نہیں کریں گے بردر میں کر رہا ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ میرا تھوڑا بوچ آپ بھی لو کیونکہ میں بھی تھک جاتا ہوں کئی بار رائٹ ہے سو سوہ سو لوگ کو سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پرچار پرچار کرنا آرات نہ کرنا بہت آسان ہے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے ڈیفیکلٹ ہے ان لوگ کے لئے دعائیں کرنا جو بیمار ہے بولو جے مسیح کی آج میں آپ کو ایک ڈیوٹی دوں کتے لوگ فیتفولی کریں گے پکہ اگر ہو سکے تو پرتی دن اپنا پانچ منٹ نکال کے کلیسیا میں جتنے لوگ کا نام جانتے ہو ان کا نام لے کے پراتنہ کرو جن کا نہیں جانتے ہو ان کے لئے بولو پربو تو انہیں بھی آشش کر دے یار می بردرز اور سیسٹرز کریں گے پانچ منٹ ارے پربو کے ساتھ واچہ باندھ کے دیکھو کبھی آپ مالا مال ہو جاؤ گے آتما میں اس کے ساتھ واچہ باندھو کہ پربو میں واچہ باندھتا ہوں میں جاپ میں رہوں بزنس میں رہوں میریج میں رہوں پارٹی میں رہوں کچھ بھی ہو جائے میں پانچ منٹ نکال کے تیری کلیسیا کے لئے ضرور دعا کروں گا میں آپ کو دکھانا میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے دنوں میں پربو آپ کو اتنا بھرے گا آپ سنبھال نہیں پاؤگی بولو آمین بولو جائے مسیح کی بولو آمین آمین کا مطلب سمجھتے ہو جب آپ بولتے ہو نا آمین it's an expression of faith yes ایسا ہوگا بولو آمین آمین yes تو پلیس آپ دھیان دیجئے آپ جانتے ہو مسیح میں تین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد میں اپنے ورڈ میں ہوں گا بولو تین ٹائپ کے ایک ہوتے ہیں بچے بولو بچے بولو اپنے باجوال سے بچے ہاں جانتے ہو بچے کیسے ہوتے ہیں ان کو پاپوں کی شما بپتسمہ اور انت جیون مرنے کے بعد جیون چاہیے بس میرا پاپ شما ہوا ہے میں نے بپتسمہ لیا ہے یشو مسیح آئے گا میرے کو لے کے جائے گا یہ سب بچے ہیں ابھی تک ڈائپر پہن کے اور موہ میں انگوٹھا لے کے چھوس رہے ہیں اس سے بڑے ایک اور آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بولو پتر ہاں یہ لوگ یہاں پر اسطر نہیں رہتے ہیں یہ ڈے بائی ڈے مچھور ہوتے ہیں اور تیسرے جانتے ہیں کون سے ہوتے ہیں تیسرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں لیولز کو پار کرتے ہیں انہیں پرمیشور لڑائی کے لیے بیجتا ہے اسی لیے پولوس کہتا ہے پرمیشور کے سارے آتمک ہتھیار باندو کیوں کیونکہ تم ایک ید میں ہو تین سٹیجز ہے مسیح کے اندر یہ تینوں سٹیجز وائیول کے اندر لکھی گئی ہیں ایک جگہ پہ لکھا ہے یہنہ ایک بارہ میں جتنوں نے اس پر وشواس کیا اتنوں کو سنتان ہونے کا عدیقار ملا اس کے بعد لکھا ہے جو اس کی آتمہ میں چلتے ہیں وہ اس کے پتر کہلائے جاتے ہیں اس کے بعد ایفیسیو میں لکھا ہے کہ تم ایک ید میں ہو اپنے ہاتھیاروں کو باندو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تینوں سٹیجز میں کون سے ہیں ابھی تک وشواس کر کے مس بیٹھے ہوئے ہیں میں چور ہو رہے ہیں کہ ابھی آپ بول رہے ہیں بہتر میں تیار ہوں بھیجو مجھے میں لڑوں گا بتائیے بہتر میں ایک بات بولوں ہاں بہتر بولو میں ابھی بھی پہلے لیول پر ہوں اور میں یہی رہنا چاہتا ہوں no problem your wish آئیے ہم start کریں گے جن کے پاس revival ہے ہم سب کھولیں گے مطی پہلا آدھیا ہے میتھیو چپٹر ون اس ورٹ کو start کرنے سے پہلے ایک question ہے میرے مائنڈ میں جو میں کلیسیا سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ بچوں کی وجہ سے اپنے مائنڈ کو ڈیوٹ مت کیجے وہ گومیں گے پھریں گے اور یاد رکھنا سب سے مہچور آتمی وہ ہے جو بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح نہیں چلتا اوکی تو پلیس کوپریٹ دیان دیجئے ابھی ناو لسن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں بتائیے جب پرمیشور نے آدم کو بنایا تو اس کی عمر کتنی تھی پندرہ سولہ سترہ اٹرہ بیس تیل می کیا بائیول اس کے برد کی ڈیٹ مینشن کرتی ہے نو لیکن جب آدم مرا اس کی ڈیٹ لکھی گئی ہے میں ایسا وشباز کرتا ہوں کہ پرمیشور نے جب آدم کو بنایا تو وہ سترہ اور تیس کے بیچ میں تھا میں یہ بلیو کرتا ہوں پرسنلی پر آپ مجھے بتائیے آدم تھا کون ہوس آدم آدم تھا کون بہت سارے لوگ آدم کی وشے میں یہ بات نہیں جانتے ہیں پہلے منوشور کے لئے آپ جانتے ہو لوکا کی کتاب آدم کی لئے کیا بتاتی ہے آپ نے کتنے لوگوں نے لوکا میں ونشاہ والی پڑھی ہے جنیولوجی ابراہیم سے عساق عساق سے یاکوب اب پڑھنا وہاں لکھا ہے آدم پرمیشور کا پتر تھا ایڈم واس سن آف گاڈ آپ جانتے ہو جو پہلا منوشور پرمیشور نے بنایا لوکا اس کے وشے میں کہتا ہے وہ اس کا بیٹا تھا اب مجھے بتائیے دوسرا آدم کون ہے پربو یشو مسی he was a second آدم اب مجھے بتائیے جب پہلا آدم آیا تو اس نے بچپن نہیں دیکھا وہ سیدھا جوانی میں پیدا ہوا لیکن جب وہ دوسرا آدم یشو مسی آیا تو پرمیشور اس کو بچے کے نائی کیوں بیجا it's a mystery یہ ایک رہس سے ہے کہ پرمیشور نے پہلا منوش اس کو جوانی سے بنایا لیکن جب دوسرا منوش اس کا بیٹا یشو مسی آیا تو بائیبل کہتی ہے وہ بچپن سے آیا وہ ایڈلٹ ہو کے نہیں آیا جانتے ہو کیوں ایک بات سکھانے کے لیے کہ اپنے بچپن سے اپنے سورگیے پتا پر نربر رہنا سیکھو depend upon the باتا ہوں ابھی آپ میں سے کتنے لوگ پرمیشور پر depend رہنا سیکھ چکے ہیں کہ سیکھ رہے ہیں بتائی کیوں پربو ایشو مسی نے کہا کہ دنوان کا سورگ کے راجے میں آنا کٹھن ہے کیونکہ جانتے ہو دنوانوں کا پیچھے بیک میں ایک تھوٹ رہتا ہے کہ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو ڈاکٹر ہے اگر ایڈمیشن پریئر سے نہیں ملی تو ہم پیسے کھلائیں گے اگر یہ کام ایسا نہیں ہوا تو پیسہ ہے نا کہا نہ میں کام کروا دوں گا آپ جانتے ہو back of the mind ان کے اندر خیال رہتا ہے جو کام منشہ نہیں کر پایا وہ میرا پیسہ کر دے گا کوئی سپورٹ نہیں کرتا جن کو کوئی پوچھتا نہیں کہ میں آپ کی مدد کروں بائیول کیوں کہتی ہے ودواء کو لوٹو مت اس کا نیائے چکاؤ کیونکہ اس کا پتی نہ ہونے پر وہ اپنے پرمیشر پر نربر رہتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے اپنے جیون میں یہ پراتنہ کی ہے کہ پربو چاہی میں بہت بار کہتا ہوں کہ آپ میرے پرمیشر ہو لیکن میرا اندر کا بھاگ کسی اور کے انتظار میں ہے میں پربو لوگوں پہ depend ہوں میں منشو پہ depend ہوں میں کسی آدمی پہ depend ہوں یہ ہیلپ کرے گا وہ ہیلپ کرے گا آپ نے جانتے ہو اس آدمی کو کیا کہا ہے کیا کہتی ہے بائبل جس ورش راجہ اجیاء مرا یشیاء کہتا اس ورش میں نے پربو کو دیکھا جانتے ہو یشیاء کس کے دم پہ اڑھتا تھا اجیاء کے دم پہ اس کا ماما اگل ایک پولٹیشن تھا اس کی دم پہ وہ اڑھتا تھا ایک دن وہ مر گیا وہ کہتا ہے اس ورش I saw the Lord میں نے پربو کو دیکھا مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے دعا کروں آپ کی dependency ٹوٹے کتے لوگ چاہتے وہ پیار کرے گا تو خوش نہیں کرے گا تو دکھی یہ مدد کرے گا تو خوش نہیں کرے گا تو دکھی ایسا لگتا ہے کہ پرمیشور کی جگہ اس آت می کو دیکھے رکھی ہے ہم نے آپ کو میں ایک پروفیس ہی نہیں بول سکتا ہوں لیکن ایک سینٹنس ضرور کہوں گا جس بھی چیز سے آپ پربو سے زیادہ پیار کروگے ایک دن وہ چیز پربو آپ سے مانگے گا you believe me or not جس بھی چیز سے آپ پرمیشور سے زیادہ پیار کریں گے ایک دن وہ چیز پربو آپ سے چھینے گا ایک دن عساق کو مرنا پڑے گا یاد رکھے گا اسی لئے عیشو نے کہا یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ بائی بہن کو دیا گے کیونکہ کوئی ان کے ساتھ میرے ساتھ نہیں چل پائے گا you will be a shallow Christian آپ ایسے مسیح ہوں گے جن کے لائف میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی جن کی دوسروں پر dependency ہے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے کہ پربو آنے والے سمیں میں آپ کی dependency توڑے بولو آمین کتے لوگ دل سے بول رہے ہیں آمین منشوں کی اور سے مدد بند ہو ییشو مسیح کے نام سے بولو آمین 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 how many people agree brother میں اندر سے ہا نہیں بول پا رہا ہوں آئیے میں پڑھتا ہوں جن کے پاس بائیبل ہم سب کھولیں گے ماتھی کی کتاب پہلا آدھیا اکیس و وچن 121 وہ پتر جنے گی وہ پتر جنے گی اور تو اس کا نام یشو رکھنا کیونکی وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا آگے یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو وچن پربو نے بوش دکتا کے دوارہ کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک قواری گربوطی ہو گئی اور ایک پتر جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا جس کا ارط یہ ہے پرمیشور ہمارے ساتھ بس 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 سب بھی دھیان دیجئے یہاں پر میں چاہتا ہوں پلیس کیپ اٹینشن دیجئے اس بات کو پرمیشور آپ جانتے ہو پرمیشور نے ہر چیز ہمیں بات میں سکھا ہی نئے نیم میں پر پہلی چیز اس نے ہمیں کہی یہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہتے لوگ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو کیوں پرمیشور نے یہ پہلی چیز اس کتاب میں سب کے سامنے رکھی جس کا ارث ہے پرمیشور ہمارے ساتھ بولو پرمیشور میرے ساتھ ہے بولو وہ پرمیشور میرا پتا ہے اب میں اپنا میسیز سٹارٹ کر رہا ہوں صرف دس سے بارہ منٹ کا یہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کو دیان سے سنی آپ جانتے ایک دن آیا بائیبل کہتی ہے ایک وقتی تھا جس کا نام تھا یوسف اس کے بھائیوں نے جلن کی وجہ سے اسے بیچ دیا لیکن بائیبل یہ کہتی ہے کہ پرمیشور اس کے ساتھ تھا آپ میں سے کتنے لوگ اپنی پرابلم کو اس طرح لیتے ہیں مجھے پیسو کی تکلیف ہے پرنت پرمیشور میرے ساتھ ہے tell me میں بیمار ہوں پرنت پرمیشور میرے ساتھ ہے میرے گھر کے اندر تکلیف ہیں پرنت پرمیشور میرے ساتھ ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہو مجھے پرابلم ہے وہاں فل سٹوپ نہیں لگنا چاہیے اس کے بعد ایک لائن ایڈ کرنی چاہیے جانتے ہو اس کے لئے کیا لکھا ہے یوسف کے لئے اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا پرنت پرمیشور یوسف کے ساتھ تھا جانتے ہو آج کے وشواسی کیا کہتے ہیں مجھے پرابلم ہے فل سٹوپ وہ بھول گئے ہیں یہ بھول نا کہ مطی کی پہلی کتاب کے اندر پہلا وچن لکھا ہے اس کا نام رکھو ایمائنیول جس کا نام ہے پرمیشور ہمارے ساتھ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا اور بیچ نے کے بعد اسے ایک آدمی نے خریدا اور جانتے ہو اس کو کیا کام کروایا بائیول کہتی وہ پوچھا مار رہا تھا اتنی بعد بائیول کہتی ہے اکستری نے اس کے اوپر گندی نظر ڈالی اسے ویبی چار میں گرانے کی کوشش کی اس آدمی پر ریپ کیس لگا وہ تیرہ سال جیل کے اندر بند تھا لیکن اس کے بعد بھی بائیول کہتی ہے پرمیشور اس کے ساتھ تھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جس آدمی کے ساتھ پرمیشور رہتا ہے اس کو اس کے بھائی بیچ رہے ہیں پرمیشور روک نہیں رہا ایک ایسا آدمی جس پر ریپ کیس لگ گیا پرمیشور روک نہیں رہا ایک ایسا آدمی جو نوکری کر رہا ہے راجہ کا بیٹا ہونے کے بعد بھی کیوں کچھ نہیں کر رہا آپ جانتے ہو تم کلیسیہ میں آتے ہو تم وشواس مستر ہو یہ جانتے ہو کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اسی لیے ہو رہا ہے نہیں تو تم کپ کا یہاں سے چلے جاتے تم ایک ہی بات کہتے کون ہے ایشو مسی ہم کئی اور جائیں گے تمہارے سو کام نہیں ہو رہے آج بھی پھر بھی تم کہتے ہو نہیں میں ایشو کے پیچھے ہی بھاگوں گا یہ وشواس تمہیں کس نے دیا بائبل کہتی ہے پرمیشور نے دیا ہے بہت لوگ سوستے ہیں کہ پرمیشور اگر میرے ساتھ ہے تو میرا life comfortable بھل ہو جائے گا جانتے ہو آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اس نے آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آج کوئی کام ہے جس کے لئے آپ continue پراتنہ کر رہے ہو پرمیشور یہ کر یہ کر یہ کر لیکن آپ کو پتا ہے کہ بومبے کے اندر ایک وہاں ہو جائے گا آپ جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے مجھے بتائیے that is God is with us اسے کہتے ہیں پرمیشور میرے ساتھ ہے آپ چانتے ہو بائبل کیا کہتی ہے اس کے بات یوسف کو جیل سے نکالا گیا اور یوسف کو ایک ایسی پدوی دی گئی راجہ نے اس سے کہا میری پتی کو چھوڑ سب کچھ دی رہا ہے اس کے بعد جانتے ہو بائبل کیا کہتی یہ آگے چل کے پرمیشور نے اسے سارے کشٹوں سے چھڑا کر مصر کے راجہ کے سامنے انوکر اور بدھی دی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں شروعات کیسی بھی ہو جیتو کے دعا بھی سامنے کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ پرمیشور نے مجھے ایک ایسی لڑائی میں رکھا ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ میں پہلے سے جیتا ہوں جانتے ہو اتپتی کی کتاب کیا بتاتی ہے سامنے جیتا ہے بائبل کہتی سامنے آدم کو گرا لیکن جانتے ہو ریولیشن کیا بولتی ہے میم نہ جیتا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں وہ آنٹی سے لے اس ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بائی مکیش تک آپ اسے کتنے لوگ بول دی بول پاتے ہیں بلے ہی میری سٹویشن کیا بھی میں آپ بتانا چاہتا ہوں ایک چیز لارڈ is my witness ایک دن بائی بل کہتی ہے یشو مسی پترس کے پاس گیا اور جانتے پترس سے کیا پوچھا لوگ میرے وشے میں کیا کہتے ہیں پترس کہتا ہے کوئی تجھے یرمیا کہتا ہے کوئی تجھے یشای کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا کہ الیا واپس آگیا یشو مسی بولتا ہے رکھ تو کیا بولتا ہے میرے لئے پترس جانتے ہیں کیا بولتا ہے تو جیویت پرمیشر کا پتر مسی ہے انگلش میں لکھا ہے مجھے ایک بات بتائیے ایک آدمی آپ کے سامنے اتنے چمتکار کر رہا ہے پترس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایشو کیا کیا کر رہا تھا پترس کیلئے تو ایزی تھا یہ وشماز کرنا کہ ایشو پرمیشر کا بیٹا ہے تو ایشو مسی ایسا کیوں کہتا ہے کہ مجھے کیا بولتا ہے جانتے ہو اس کے بعد ایشو کہتا ہے تو اس سمائے پترس کو پوری اسرائیل کہہ چکی تھی یہ چھوٹا ہے یہ یہ یہوہ کا نام خراب کرتا ہے یہ بال جبول ہے ان سب کے بیش میں پترس سے پوچھا گیا تو کیا کہتا ہے پترس کہتا ہے آپ میں آپ سے کتنے لوگ کی وشماس کرتے ہیں کہ پربو ایشو ہے can you believe that یہ فیت کوئی چھوٹا فیت نہیں ہے جانتے ہو یہ فیت رکھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے جیسے پترس نے کہا کہ تو پرمیشر کا پتر مسیح ہے اس کے بعد بولتا ہے پترس تو ایک چکٹان ہے اب میں تجھ پر کلیس بنا گا آپ جانتے ہو جن کا یہ وشوا ہے کہ ایشو مسیح کو چھوڑ کوئی پربو نہیں ہے پربو ایشو مسیح کہتے ان کے اوپر کلیس سیا بنے گی آپ کیا سمجھتے اس وشوا کو ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اگر کئی اور کام ہو رہا ہے تو میں وہاں بھی جاؤں گا بھلے وہ ایشو میں ہو نہیں ہو تو میں آپ کے اوپر داؤٹ فل ہوں کہ آپ کو سچ پویتر آتما ملا ہے کہ نہیں ملا ہے پر میں آپ بتانا چاہتا ہوں دین بنو نمر بنو شوک کرو میل ملاب کرو یہ سب باتیں بات میں آئی ہیں لیکن کلیس کو پہلی چیز کہیں گئی ہے اس بات کو جانو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اب کیوں پرمیشن ہمارے ساتھ ہے آپ کو پتا ہے کیوں ساتھ ہے مجھے ایک آتما نے پوچھا تھا بردر سورج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بولا پوچھی ان ہی بودیمان اور سمجھدار آتما ہے کیا مجھے بتا سکتے کہ پرمیشن پرانے نیم میں گسے والا دکھتا ہے لیکن نئے نیم میں اچھا نمبر کیسے بن گیا میں نے بولا ہاں بات تو ایک دم صحیح کے رہے ہیں آپ کو پتا رہے گا نا پرانے نیم میں پرابو تھوڑی بات پہ گسا کرتا تھا کتے ربو نے کہ اسے بغیر دیا کے مارو گاغ راجہ کو بغیر دیا کے مارو امالکیوں کو ختم کرو وہی پرمیشور آج کلیسیہ کے اندر ہر آتمی سے ونتی کر رہا آؤ مسیح کے پاس آؤ پولوس کہتا ہے پرمیشور نے مسیح تم سے ونتی کی ہے آؤ جانتے ہو پرمیشور اتنا پرانے نیم میں اتنا گسیل دکھ رہا تھا اچانک وہ آپ کو ایسا کیوں دکھ رہا ہے کہ اس loving father صرف ایک ہی وجہ سے اب اس کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں ایک ویکت دی کھڑا ہے ییشو مسیح صرف اس کی وجہ سے چانتے ہو وہ کھڑا ہے تمہارے لئے بس پتا کے کروت کو روک کے کھڑا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دن آئے گا جب پرمیشور اور ہمارے بیچ میں وہ جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیارٹر مدیست ییشو مسیح وہاں سے اٹھے گا کلیس کو لینے کے لئے جب پرمیشور دیکھے گا کہ وہ نہیں بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد پرکاش اتوا میں لکھا ہے اس سمیہ وہ خلی ایک ہی وجہ سے چھپ کر بیٹھا ہے اس کے بیٹے کی وجہ سے کیونکہ وہ سبسیٹیوٹ ٹھہرا ہے کرکیٹ میں کسی کو بھی کچھ لگتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا وقتی کھیلنے کے لئے آتا ہے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں سبسیٹیوٹ آپ چھانتے ہو کروز پہ جیس سبکا سبسیٹیوٹ ٹھہرا تھا وہ جگہ جہاں پر آپ کو مرنا تھا یہ شو مسی وہاں پر مرا اب میں ایک آخری بات پوچھ کے اس ایک منٹ کے اندر میٹنگ پوری کر رہا ہوں کیونکہ پربو بوجھ ہے آج سنی آپ میں سے کتے لوگ یہ وشواس کرتے ہیں بلے ہی میری کنڈیشن کو کیسی بھی کیوں نہیں ہے پربو میرے ساتھ tell می وشواس کرتے ہیں کتے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ میری بلائی کیلئے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اور جانتے ہو بلائی کیا ہے کتے لوگوں نے اس آدمی کا نام سنا ہے اے ڈبلیو ڈوزر جانتے ہو کیا بولتے ہیں یہ بلائی کیا ہے بہت ساری بہنوں کو لگتا ہے کہ میرا چین گم ہو گیا اس میں بلائی ہے پربودین تو لیو بہو ڈیڈی دو پھر سے پرانی واچھا میں جا رہے ہو بہت ساری بہنوں کو لگتا ہے جو بہت سارے بھائیوں کو لگتا ہے دندہ خراب ہو رہا رہا ہے چندہ مت کر پورے مارکٹ کی گرہ ایک دن میرے پاس آئیں گے چانتے ہو بلائی کیا ہے کہ اس کی کلیس اور پتر ایشو کی طرح بنے اور کوئی کارن نہیں ہے آپ چاہیئے آپ گھر جانا رومیو آٹھ اٹھائیس پڑھنا جو لوگ پرمیش ور سے پریم کرتے ہیں ان کے لیے ساری باتیں بلائی لے کر آتی ہیں ارثات ان کے لیے جو اس کی اچھا کے انسار بلائے باتیں پرمیش اس لیے الاغ کرتا ہے تاکہ آپ چینج ہو پربو کو بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ وچن سننے کے بات بھی چین نہیں ہونے والے ہیں تب پرمیش کرتا ہے ان کو سٹیویشن کے دوارہ بدلیں گے بھی بلیف کرتے ہیں اس بات پہ ارے بردر کیا بھول رہے ہوا پرمیش پربو کو بھی پتا تھا بہت سارے لوگ کا من صرف کلیس میں بھی انہی بات اوپر اٹکے گا تو پربو سوچتا ہے یہ لوگ تو رہ جائیں گے لیٹ ارینج ڈیفکلٹیز آؤ ان کے لئے کوئی اور بھی بچائیں گے ہم لوگ تاکہ ہر ویکتی بچایا جائے آپ مجھے بتائیے کتے لوگ صرف تکلیف میں پربو ایش کو یاد کرتے جس لاؤوٹ وائز سے آپ دعا کرتے ہیں کیا اسی لاؤوٹ وائز سے آپ دھنیوات دیتے ہیں پربو کو ارے میں نے کتنے لوگ دیکھا ہے پرابلم نہیں رہتی ہے برف لینے کتے لوگ برف لینے کے لئے گئے میں بچپر میں جا تھا برف لینے کے لئے اس کو درہ بھئی پانچ بھئے برف دو ایسے ہاتھ اس کی کو سو نو نو کیا لکھن کتے تک 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 لے کے جا میں نے دیکھا ہے جن کے باس تکلیف تکلیف نہیں نا ان کو کرنا پڑتا پراتنہ کرنا پراتنہ کر توڑنا پڑتا ان کو لیکن جو پرابلم میں ہیں وہ بچار اتنے ٹوٹے ہو رستے بھی پراتنہ کر کے جاتے پربو دیا کرنا بہت چلانے والا سوچو آپ نے کوئی آفیس میں مسٹک کی ہے آپ کو پتا ہے رات سے پریہ چالو ہوتی ہے پربو مجھ پر دیا کر مجھے تکلیف ہو کے دوارہ نہیں مجھے وچن کے دوارہ بدل بلو ییشو مسی کی بلو جائے آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے